بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیفور ٹیوی عاصف چینل دفتو سعودی عرب کے شاہ سلمان کے بھائی اور عرب کے دنیا کے امیر ترین شیخ ولید بن طلال کے والد انتقال کر گئے ہیں آپ لوگوں کو بری خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے بروز 22 دسمبر 2018 کے مطابق سعودی شاہی خاندان کے اہم فرد شاہ سلمان کے چھوٹے بھائی اور عرب کے دنیا کے امیر ترین شخص ولید بن طلال کے والد شہزادہ طلال بن عبدالعزیز 85 برس کے عمر میں انتقال کر گئے ہیں میڈیا کے مطابق شہزادہ طلال بن عبدالعزیز گزشتہ کئی برس سے علیل تھے اور ہفتے کو حال کے حقیقی سے جا ملے طلال بن عبدالعزیز سعودی عرب کے سابق بادشاہ عبدالعزیز کے بیسویں سابزن تھے ناظرین اکرام سعودی شاہی خاندان کے طرز حکمرانیوں میں تبدیلی کیا کرتے تھے اپنے انہی باغیانہ حالات کے باعث انہوں نے ساٹھ کے دہائی میں اپنے بھائیوں اور والد سے بچنے کے لیے جلا وطنی کی زندگی بھی بسر کرنی پڑی تو مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے ریڈ کلر کے بٹن کو سبسکرائب کر کے اور ساتھ دیئے گے بیل ایکن کو بھی دبا دیں اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ فیکشن میں ضرور کیجئے گا رپورٹ کے مطابق طلال بن عبدالعزیز کو ریڈ پرنس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا انہوں نے فری پرنس مومنٹ بھی شروع کی تھی تاکہ سعودی عرب میں ایک آئین کا نفاظ کیا جا سکے تحریک کا مقصد شاہی خاندان سمیت تمام افراد کو قانون کے آگے برابر شہری کا درجہ دلوانا تھا 1931 میں پیدا ہونے والے شہزادہ طلال کو ان کے والد نے 1952 میں وزارت اطلاعات کا پہلا وزیر منتخب کیا تھا تاہم انہوں نے ایک اور شہزادے سے اختلافات کی بنا پر 1955 میں اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا تھا ان کے والد نے انہیں دوبارہ 1960 میں اہم ذمہ داری کا مفتحق سمجھا اور وزارت خزانہ کا کلم دام سنپا تاہم 1961 میں ان کے اپنے والد سے آئین کے تشکیل کے معاملے پر اختلافات پیدا ہو گئے اور انہیں اپنے عہدے سے مفتحی ہونا پڑا سعودی عرب کے شہزادہ طلال بن عبدالعزیز انتقال کر گئے ہیں انتقال کے وقت سعودی عرب کے شہزادہ طلال بن عبدالعزیز کی عمر 88 برس تھی شہزادہ طلال سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز کے 88 فرزن تھے اور مرہوم شاہ سلمان کے بھائی تھے شہزادہ طلال بن عبدالعزیز نے یونیسیف یونیسکو خصوصی علیچی کا عہدہ بھی سنبالا ہوا تھا جبکہ گزشتہ دنوں سعودی عرب میں شروع کیا جانے والا انصرات کرپشن مہم کے دوران جب ان کے صاحبزادے ولید بن طلال کو گرفتار کیا گیا تھا تب شہزادہ طلال بن عبدالعزیز نے اپنے صاحبزادے کی رہائی کے لیے بھوک ہرتال کر دی تھی بھوک ہرتال کرنے کے باعث ان کی صیحت بکڑ گئی تھی جبکہ ان کے اسی انتہائی اقدام کے باعث سعودی ولی اہد مجبور ہو گئے تھے کہ شہزادہ بن ولید کو رہا کر دیا جائے شہزادہ طلال بن عبدالعزیز کے انتقال پر سعودی عوام نے رنج و گم کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ مرہوم کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین دوستو آپ لوگ بھی نیچے کمنٹ میں آمین لکھیں اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے کے بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفکشن ملتا رہے اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں اب تک دیجئے جاوت اللہ حافظ